اسلام علیکم میری یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہے فرائیڈے رمضانوں مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور میں نے نماز پڑھی ہے اور ابھی میں صورت کاف پڑھ رہی ہوں جو کہ ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنی چاہیے اور اسی کے ساتھ اپنا ولوگ بھی سٹارٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے اچھ چوتھا روزہ ہو چکا ہے اور پتہ ہی نہیں چاہلا نا پہلے تین روزے کیسے گزرے ہیں اور آج چوتھا بھی مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور موسم اتنا گرم نہیں ہے نا تو اس وجہ سے نہیں پتا چلتا اتنا روزے کا اور یہ کلپ میں نے صبح شوٹ کیا تھا ہسپنڈ جا رہے تھے نماز کے لیے تو وہ ریڈی ہو رہے تھے اور میری نا طبیعت نہیں ٹھیک رات سے مجھے فلو ہوا ہے اور پتہ نہیں سر چکرا رہے پک ہو جاتا سر میں بھی درد ہے نزلہ زقام بخار دھمنیاری کیا ہو رہے تو یہاں پہ میں چھت پہ آئی تھی بھائر کا ویو دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے پاس بہت زیادہ گرن ری ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے میں ایسی چھت پہ آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کے ہاں کس طرح کا موسمیں گرم ہیں یا آپ بھی تھنڈ ہیں روزی کیسے گزرے ہیں سب کے مجھے بتائیے گا کومنٹس میں اچھا چھت پہ میں آئی تھی یہاں پہ نا میرے ماموں نے یہ چولہ بنائے تو اگر کچھ چلانا ویرہ ہوتا ہے نا ہم یہاں پہ چلا لیتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے بعد میں نیچے آگئی آج میری حمد بھی نہیں ہو رہی تھی کچھ زیادہ کام کرنے کو دو میں یہاں پہ نا میرے دو سوٹ تھے جو کہ میں نے لیے تھے ابھی نہیں لیے ایک مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے لیے تھے میں نے لون کے ہیں یہ اور مجھے چندری میں کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ چندری سٹائل میں تھے تو ویسے یہ جو بلیک والا ہے تھوڑا اولڈ ہو چکا ہے لیکن مجھے شوق تھا میں لاسٹ یئر بھی نہیں لے سکی تھی تو میں نے لے لیا اور یہ بلو والا جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ ویسے میں نے ہدنی لیا یہ میری کزن ہے اس نے مجھے گفٹ کیا ہے تو یہ ہے یہ بھی بہت پیارا ہے اور ایک یہ بلیک والا ہے تو میں سوچری ان کو شلنگ کر لوں اور مشین میں نے ٹھیک کروائی ہے حراب تھی اور میں نے سٹیچنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے ابھی کزن کا ایک سوٹے وہ سٹیچ کر رہی ہوں اس کے بعد پھر اپنے بھی کروں گی اور بھی اگر کسی نے دیا تو وہ بھی کروں گی اور بھی ان کو میں شلنگ کرنے لگی ہوں دونوں کو اور کیونکہ باہر نہ دھوپ کافی تیز تھی تو میں نے کہا تھوڑی دیر ان کو میں بھی گوہ کے رہ دیتی ہوں تو اس کے بعد میں ان کو باہر تار پر لٹکا دوں گی اور اس کے بعد بھی باہر چاہوں گی باہر دہنا ہی کہ کوئی کام ہے تو وہ کرنا ہے اور یہ میرے نے کٹنز دلوائے تھے نا تو اس کے بعد میں نے لگائے ہی نہیں ہے حمت ہی نہیں اور ہی لگانے کی اور یہ میں خود لگا بھی نہیں سکتی کسی سے بولوں گی ہسپنٹ سے بولوں گی کہ وہ لگا دیں کیونکہ یہ یہاں پہ نا اوپر لگنے تو یہ میرے روم کے ہیں جب میں نے سوائی کی تھی تو پھر ان تب میں نے دلوائے تو اس کے بعد لگائی نہیں ہے اور روم اتنا حالی حالی سا لگتا ہے نا گٹنز کے بغیر تو میرا سر اتنا زیادہ چکرارا تھا اس کے بعد میں باہر آئی اور لیٹ گئی اتنی زیادہ مجھے سردی لگ رہی اور دھوپ اتنی طے سے میں نے دھوپ میں لیٹ گئی اور پھر بھی مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے تو روزہ بھی ہے میڈیسن بھی نہیں لے سکتی اور بفتاری کے بعد میں میڈیسن لوں گی ہو سکتا ہے کل تک ٹھیک ہو جاؤں یہاں میں میں لیٹی بھی تھی اور مجھے امی کی اتنی زیادہ یاد آ رہی تھی نا وہ پرانا ٹائم اتنا یاد آ رہا تھا میں نے کمبل کے اندر موکیا اور تھوڑی دیر روتی رہی امی کو یاد کر کے کہ میں جب بھی بیمار ہوتی تھی نا میری امی کبھی میرے لیے کیا بناکے لارہی ہیں کبھی کیا کہہ رہی ہیں کبھی سر دبا رہی ہیں کبھی میڈیسن لارہی ہیں بہت زیادہ میری امی نا ہماری کیاڈ کرتی ہیں ہم دونوں بہنوں کی اور اب دونوں سے زیادہ سسٹر کے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں اللہ پاک سب کی ماں کو صحت دے اور سب کی ماں کو صحت دوسری والی زندگی دے اور میری امی کو بھی اللہ پاک صحت والی زندگی دے اور ان کا سایہ ہم بہنوں پر سلامت رکھے وائی صور میں بڑی مشکل سے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے فلو ہے بولا بھی نہیں جا رہا گھلے میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں سیٹ کر رہی تھی اچھا میرا جو ارگنائزر تھا وہ میں یہاں سے اٹھا دیا ہے یہ میری کچھ میک اپ کی پروڈکٹس ہیں یہ میں آپ کو کنسیلر دکھانا چاہ رہی تھی اور یہ فلم کا بہت 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 ہی بیسٹ ہے ڈرائی سکین کے لئے میرا بالکل ختم ہو چکا ہے تو میں نے ابھی پتا کروایا ہے تو ایک لڑکی کے پاس یہ ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے چاہیے مجھے منگوا دو دو یہ میرا جب نیو آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی فلالیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ حالی میں نے رکھا ہے کہ اگر نہیں ملتا تو کسی کو سیمپر دکھانا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ رکھا ہے یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے اس کے لئے بیسٹ ہے یہاں سے میں نے ارگنائزر ہٹا دیا ہے یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے یہاں میں پہ رکھ لیے ارگنائزر میں نے رکھ دیا ہے وہ میں کا پھر کبھی ضرورت پڑی تو نکال لوں گی اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پرفیومزیں شادی کے اور کچھ شادی کے بعد بھی لیے تھے تو یہ جو روٹیٹر تھا اس کی اوپر سے میں نے سارا کچھ اتار دیا ہے اور یہ نیچے والا جو تھا یہ میں نے یہاں پہ رکھ کے اس پر سارے پرفیومز سیٹ کے لیے اچھا یہ بنینزا کا یہ میں نے خود لیا تھا اور یہ والا جو ہے بورجن کا ہے یہ پہ میں نے خود لیا تھا اور یہ مجھے گفٹ آیا تھا اور یہ میرے ہشپر نے جب ہماری انگیشمنٹ ہوئی تھی تب مجھے گفٹ کیا تھا میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ انہوں نے مجھے دیا ہے اور یہ میری ویڈے پہ انہوں نے مجھے دیا تھا اور یہ والا جو ہے یہ والا بھی میں بہت کم یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت بہت اچھا ہے اور یہ بھی مجھے گفٹ ملا تھا شادی میں اور اس کے بعد یہ والا ہے یہ بھی میں نے خود لیا تھا بلوم شادی ملیا تھا یہ جو ہے روٹ کا ہے بہت اچھا ہے اور یہ پنک نیٹ جو ہے یہ بھی مجھے گفٹ آیا تھا تو یہ کچھ گفٹ ملے ہیں اور کچھ خود بائی کیے ہیں اور کچھ باڈی سپری پڑے ہوئے ہیں اچھا میں پرفیوم نا تب یوز کرتی ہوں جب میرے ہسپرن ہوتے ہیں تب میں یوز کرتی ہوں ویسے میں باہر جاتی ہوں میں پرفیوم نہیں یوز کرتی آپ سب کو پتا ہے کہ باہر جاتے ہوئے پرفیوم نہیں یوز کرتے میں پرفیوم کوئی بھی خوشبو میں نہیں لگاتی باہر جاتے ہوئے اور یہاں پہ کچھ پڑھی ہوئے چیزیں اچھا یہ ایک بلو لیڈی کا سیٹ پڑھا ہوئے تو یہ میرے ہسپرن کے فرنڈ ہے انہوں نے یہ دیا تھا گفٹ کیا تھا اور باقی بس یہی چیزیں اچھا آپ سب پوچھیں گے آپ نے لوگ میں کیوں رکھی ہوئے ہیں لوگ میں اس لئے رکھی ہوئے ہیں کہ ڈریسنگ ٹیپل پڑھی ہوتی ہیں لوگ کے بغیر ہوتی ہیں دو دن میں ہتم ہو جاتے ہیں پرفیوم کیونکہ ہماری گھر آنا جانا ہر ٹائم لگا رہتا ہے تو اس لئے میں نے ان کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے تو ابھی میں یہ کیس رکھتی ہوں اور اس کے بعد میرے فون میں چارجنگ بلکل نہیں ہے فون چارج پہ لگاتی ہوں اور اس کے بعد پھر جب چارج ہو جائے گا تب ہم لوگ بنائیں گے اور باقی کا تھوڑی تہر لٹتی ہوں کیونکہ سر میں بہت شدید والا درد ہو رہے تو چارج پہ لگا کے باہر جاتی ہوں اچھا جی فون میرا چارج ہو کے ہے اور آج میری امی نے میرے لئے بچھوائے ہیں جی چاول تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آج ہی میں کہہ رہی تھی اپنا پرانا ٹائم یاد کر کے رو رہی تھی ہمیں یاد آ رہی تھی بہت ہر آج مجھے یہ امی نے چیزیں بھی مجھے بچھوائے دیں اچھا یہ نا میرے کزنیں وہ گئے تھے امی کی طرف دو امی نے ان کو دیں ہیں میرے لئے اور امی نے صحیح نا دو دو شاپر اور اوپر سے بھی باندھ کے بیچیں کہ کئی سے نہ نیچے نہ گریں یہ چاول ہیں اس میں چھولے ڈالے ہوئے تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ والے چاول تو انہوں نے میرے لئے یہ بچھوائے ہیں اپنے لئے بنا رہی تھی کزن گیر تو انہوں نے میرے لئے بھی بجھوائے دیں کہ سہارا کو اچھے لگتے ہیں تو اس کے لئے بھی لے جاؤ اور انہوں نے ابھی امی کو کول کی تھی کہ میرے طبیعت نہیں سیٹ میں اتنی بریشان تھی میں کہہ رہی نہیں میں آتی ہوں تو میں دہنے کے لئے میں ان کا نہ آئے کیونکہ کافی دور رہتے ہیں ہم لوگ تو پھر آنا جانا مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی رمضان میں تو ابھی میں اسٹیفن کو کھولتی ہوں اچھا تو اس کے اندر میری سسٹر نے بجھوائے میرے لئے یہ رول اس نے بنایا تھے گرمی تو اس نے یہ میرے لئے بیجے ہیں کہ فرائی کر لینا یہاں سے کوئی بھی جاتا ہے میں کچھ نہ کچھ لازمی میرے لئے بجھواتی ہیں چاہے وہ چھوٹی سی چیز کی انہوں لازمی بجھواتی ہیں تو ابھی میں یہ ساری چیزیں رکھتی ہوں اور اچھا میں نے آپ سب سے کچھ باتیں بھی شیئر کرنی تھی آپ کو پتا ہے کہ میری شادی کو تقریباً دو سال ہوئے ہیں اور اس دو سال میں میری اتنی چیزیں گھوم ہوئی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میری نئینی شادی ہوئی تھی میرا سارا میک اپ گھوم ہو گیا تھا مطلب ہم گھر والے جب گھر میں نہیں ہوتے تو پیچھے سے گھوم ہو جاتی ہیں چیزیں اور وہ چیز ایسی غائب ہوتی ہے کہ پھر ملتی ہی نہیں ہے میری شادی کا میک اپ سارا گھوم ہو گیا وہ میں نے دوبارہ سے ایک ایک کر کے ساری چیزیں لیں جلٹری میری گھوم ہو گئی اور ابھی آج کی کل کی باتیں میں کٹنگ بورڈ اپنا نکال رہی تھی اوپر سے میں نے کہا کٹنگ بورڈ نکالتی ہوں اپنی شادی کا تو میں نے دیکھا وہ بھی نہیں ہے وہ بھی غائب ہو گئے اس کے ساتھ ککر جو ہوتا ہے پریشر ککر وہ بھی نہیں ہے اس کا ڈبہ پڑا ہے اور اندر ککر ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی غم ہو گیا پیسے وغیرہ ہر چیز مطلب غم ہو جاتی ہے میری شادی کی تقریب بنا دے سے زیادہ چیزیں تو میری غم ہو چکی ہیں اور اتنے پریشان ہیں گھر والے بھی سارے کہ پتہ نہیں جاتی کہاں ہیں پتہ بھی نہیں جلتا نا اور اگر ایک آدھا بندہ گھر میں ہونا تو پھر بھی بندہ گئے سکتا ہے لیکن گھر میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں ہوتا اتنی پریشان ہوں ان سب سے اور مجھ سے زیادہ میرے ماموں پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیوں ایسے ہو جاتا ہے نا تو اللہ پاک بہتر کرے اور شادی کی یہ سائر سی باتیں سب کو اچھی لگتی ہے اور روز روز بندہ لے بھی نہیں سکتا ایسی چیزیں تو ہر اللہ پاک کو یہی منظور ہوگا اس میں بہتری ہوگی جس چیز میں بہتری ہوتی ہے وہی ہوتا ہے تو بس ابھی میں یہ فرائی کر رہی تھی رول پکوڑے بنائے تھے یہ اچھا اس کڑائی کو اگنور کیجئے گا آپ لوگ کہیں گے کہ اتنی گندی کڑائی رکھی ہوئی ہے اس کا کلر یہ ایسا یہ میری مامی کی شادی کی کڑائی ہے تو میں نے اپنے برطن وائرہ نکالے ہوئے ہیں لیکن ابھی اس میں اوئل ڈال لیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اسی میں فرائی کر لیتی ہوں پہلے پکوڑے فرائی کیے ہیں اور ابھی رول فرائی کر رہی ہوں آج نہ سارا کام میری مامی نے اور کزن نہیں کیا ہے کیونکہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے پھر ان دونوں نے کیا ہے میں نے کہا چلو جو تھوڑا بہت مجھ سے ہوتا ہے میں وہ کرتی ہوں لیکن یہاں پہ میری حمد بلکل ختم ہو چکی تھی کہ میں نے کزن سے کہا تم میرا ولوگ بھی بناو اور کام بھی کرو باقی کا مجھ سے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بی میں جاتی ہوں لیٹتی ہوں اور پھر کزن کو فون دیتی ہوں وہ تھوڑا بہت ولوگ بنائے گی اور یہاں پہ توا بھی پڑھا ہوا تھا تو روٹی میں نہیں بنا رہی اسی سے کہا ہے تو یہاں پہ پھر وہ ولوگ بنا رہی تھی اور ساتھ میں روٹی بھی بنا رہی ہے روٹی ایک ہی روٹی بنیں گی صرف مامو کے لئے باقی سب کھر والے چاول ہی کھائیں گے اور ویسے بھی افتاری میں کھانا نہیں کھایا جاتا چارٹ وغیرہ ہوتا ہے اس موہ سے پکوڑے تو پھر کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تو اس لئے پھر ہم ایک یا دو روٹیا ہی بنتی ہیں ہمارے گھر میں ویسے دو بنتی ہیں اور آج ایک بنے گی کیونکہ چاول بھی ہیں اور اس کے بعد افتاری کا سارا سمان ابھی رکھا ہے کچھ رکھا ہے کچھ رکھنے والا ہے تو اس کو رکھیں گے اور ساتھ ساتھ کچن بھی سمیٹھتے رہتے ہیں صاف کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے ایسے تو پھر صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور افتاری کے بعد تو پھر حمد بھی نہیں رہتی نہ کچھ بھی کرنے کی تو یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے سیٹ کر کے رکھ لیے اور ابھی بس ذہن کا انتظار ہے اور اورنج بھی ہم نے کٹ لیے ویسے اس طرح کا ذائقہ نہیں رہا اورنج کا کیونکہ سیزن اب آؤٹ ہو سکا ہے تو اس وجہ سے اور یہاں پہ فروٹ چاٹے چنہ چاٹے سموزے رول ہیں پکوڑے ہیں چاول اور کچور رکھیے اورنج بس یہی چیزیں تھیں اور اس کے ساتھ اپنا ولوگ اور انکٹیوں میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ